مسلمان کا راجنیتی کرتے ہیں آپ لالو جی آپ مسلمان پڑیوار کو برواز کر دیئے آپ کو سرم آتی ہے کہ اس بھی عدب ساپو دل کا ڈرپڑی کو لانے کے لیے دلی سے لے کر کہ آپ سیوان تک کھڑے نہیں ہوئے اس کا پڑیوار سے مننے کے لیے نہیں گئے اور مختار مختار انساری کا مڑا ہوتا جو ٹوٹ کرتے ہیں سرم آنی چاہیے آپ کو مسلمان کا راجنیتی مت کیجئے آپ لالو پڑیوار بی جی پی کی بی ٹیم ہے کبھی زندگی میں یہ کڑیبوں کا آہ ہے بد دعا ہے لالی پروار پر اس کا کبھی زندگی میں وہ لوگ سی ایم اور ڈیپٹی سی ایم اور دوارانی بن سکتا ہے لوگ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ پپو جی آگے بڑے سر کنیا کمار سر ایک ریوالیشن ٹیپ کا لڑکا ہے نا انہی سے نام لوگ کے اندر ایک جنون آتا ہے سر ان کو کیوں نہیں آپ کی کر دیئے سر ایک پریشت بن کے ایک مخیہ بن کے تو لالو لالو کا سی بن کے دکھائے سر لالو جی کے وجہ سینس کا نام ہے ان کا نام دوسرا کچھ ہے لالو جی نہیں رہیں گے تو رہیں گے تو بڑا غدار ہی نہیں کر سکتے آپ کسی کے ساتھ بدلاؤ کا بھاو نا نتاغری آتا کچھ نہیں سسٹم میں جانتے کچھ نہیں پورے پورے بیہار میں کتنا مکھے ندی ہے پورے مکھے ندی میں کتنا آدمی ڈھنگی ڈھنگی بھنکی جیاؤ تو سیمانچار گھسنا بن ہو جائے گا آپ کو بیگو سرا کڑھیا کمار کو ٹکٹ نہیں دے کر یہ یوہوں کو ہندوستان میں منہبلا آپ نے توڑا ہے کیا آپ بات کرتے ہیں نووی پھیلے جانے گا کیا بوڑ ماس نہیں جانتا ہے لوگ بڑھی یہاں سے پڑے گا تب نہ پپو جی کو موقع دیں دس سیکنڈ دوستو ویڈیو میں آگئے بڑھنے سے پہلے آپ کو ہم دس سیکنڈ لینا چاہیں گے آپ کو پتہ دوں کہ اس کارکرم کا پرائیوزک ہے بدر الیکٹرونکس بہدر گنجے یہاں پر آپ کو الیکٹرونکس سے جنوی ہوئی ہر طریقے کا سامان سستہ اون کیفائیتی دوروں پر اتم گنوطہ کے ساتھ ملتا ہے اگر آپ بھی الیکٹرونکس سامان لینا چاہتے ہیں تو آپ ایک بار بدر الیکٹرونکس بہدر گنجے جرور ویزٹ کریں پورا پتہ ہے سیب بندیر چاہوک تھانا روڈ بہدر گنجے ناشیق نادیر صاحب لوگ سواد چناؤں کا جو بیگول ہے بچوں کا ہے سب سے پہلے ہم جانا چاہیں گے لوگ سواد کو لے کر آپ کو اپینین کیا کیا ہوگا کس میں سیدھ میں لگاتار ہم لوگ سنگرس میں پورے بیار میں لگاتار دوہزار بندیر سے لے کر آج تک جاندین ادھیکار پارٹی کے سدس کے روپ میں ہم لوگ کام کیے اور پورے جلہ میں یہ ایک سو پلے چھبے ایک سو پہچیس پنچائید لگاتار دور رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ہم لوگ انہیں کئی چناؤں دیکھا لوگ سوا کا ناؤں صاحب لاز جو چناؤں لڑ رہے تو اس کو بھی ہم لوگ بہت کہرائی سے دیکھے اور ہم لوگ مین ٹارگیٹ ہے کہ پورنیا سیٹھ ہم لوگ کو پورنیا سیٹھ تو امیل نہیں رہا ہے بیمہ بھارتی وہاں سے چناؤں لڑنے کا ایران پکوی عادت نے پاٹی کو بلے کیا آلہکہ کانگریس میں لیکن اس کے بعد جو تمام طرح چیزیں ہوئی آپ کے آلہ جو کے سامنے ہیں کیا اسٹین ہے ایسے میں برچیت ہو پائیے کیا دیکھیں میں نے پہلے کئی بار کہا ہے کہ لالو پریوار کسی کھاندان میں جتنا آل اولاد ہے سب منتری رہے گا سب ادھائق رہے گا سب ایمپی رہے گا سب راستوات سانسدنے گا بیہار کو غلام بنا رہا ہے اور کسی کھاندان میں ایم آئیم اور جدیوں کی جو یو اٹ ساتھی جو لڑتے ہیں نا جی بیٹیم بیٹیم اور جل میں بیہار میں بیٹیم میں لالو پرساد کی یادب کی پریوار ہم نہیں کہیں گے کہ راجت پریوار لالو پرساد یادب جی کی پریوار اور جل میں بیٹیم ریزن کیا کہ 2019 کا چناؤں میں یہ لوگ دونوں بھائی اور بہان لڑتے رہے گئے ایک بھی سیٹ نہیں ایک سیٹ کی سنن سے نکلا آپ کا اس بار کا بھی چناؤں میں اس بار بھی آپ کنیا کمار کو جو ٹکٹ ملا کانگریس میں سی پی آئی سے بھائی سے بھائی سے ترویر حسین صاحب کو راجر سے لڑوا دیے تو اپنا ایک پہچان سے اپنی محنت سے اپنے چھوی کو ان نے ٹھیک کیا اپنے جو جب سے وہ راج دیتک میں آیا ہے گریب کے بیس میں ہی لیتے سر جب ان کو آپ آسواسن دیئے پارٹی میں ویلے کرنے کا پارٹی میں ویلے بھی ہو گئی پھر کنگریس کا جو پرماننٹ سیٹ تھا رانجد کہاں ایک کنگریس کا آپ کا پرنیا وہاں بیمہ بھارتی جس کا کوئل اس کا کوئل لیبل نہیں ہے راج دیتک میں پپو جی کے سامنے میں بتائیے وہ تو ماننے مخبنط نہیں تھی اس کمار جی کا دین ہے کہ اس کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیے تین بار تو نردلے سانسز رہ چکے ہیں پپو جی پرنیا سے یہ لوگ باپ بیٹا نہیں چاہتے ہیں کہ یادب کا کوئی نیتا ہے ہندوستان کی حالات اتنی بری ہو چکی ہے کہ راشت پتی کس کا آدیوازی سماج سماج کے لیکن ہمارے آدیوازی سماج کے ہی مخبنطری ہی منصورین ہندوستان میں ریشت ہوتا ہے اور جیل جاتے ہیں یہ حالات ہندوستان سر حالات ہندوستان میں جب سے آجادی ہوا تب سے لے کر ہم شروع سے ہی دیکھتے آگئے بابری مسجد ماندیر مجزید ماندیر مجزید سر پپو جی جنہ دیکار کی پوری چیم ماندیر مجزید 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 جاگو ہماری ماں بہنوں جرورت ہے پپویا عدب جی سس کو جو پورے ہندوستان میں کوئی آدمی یہ نہیں بول سکتا ہے کوئی آدمی یہ بات نہیں کر سکتے ہیں کہ پپو جی گریب کے بیچ نہیں رہتے ہیں پپویا عدب جی اگر پرعیب چناؤ جی سبصید مدد کس کو ہوگا پوروکی سنگنج کو سبصید مدد کس کو ہوگا گریبوں کو سبصید مدد کس کو ہوگا آتین پیچھرا کو سر ویسے کوئی لیڈر ہندوستان میں نہیں بچا دیار میں کوئی لیڈر نہیں بچا جو گریب کا بیچ رہتے ہیں لالو پریبار بی جی بی کی بی ٹیم اور بی ٹیم نہیں رہنے کا کوئی ریزن نہیں ہے سر کیا 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 گرانٹیڈ ہے کہ اگر جی رو پرن ون پرسن مانتے ہیں بی ماں بی جی پی میں نہیں جائے گی سر ویسے انسان کو آپ ٹکٹ دیجئے گا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ پپو جی آگے بڑے سر نئے جنرلیشن میں آ رہے ہیں سیوان سے شروعات ہو رہی ہے وہ سما بھائی شروعات کر رہے ہیں آپ کو ٹکٹ لینے کے لیے اگرور کر دیا گیا آپ کو گھر آنے کے لیے منا کر دیا گیا لالو جی پہتنا جا رہتے ہیں سیوان لیکن ان کو منا کر دیا گیا کہ آپ سیوان نہیں آ سکتے ہیں شروع تھوڑی سر سیوان سے سر کنیا کمار سر ایک ریوالیشن ٹیپ کا لڑکا ہے ناونی سے نام لوگ کے اندر ایک جنرل آتا ہے سر ان کو کیوں نہیں آپ کی کر دیئے سر آپ نہیں چاہتے میرا پیٹا نووی پھیلے کنیا کمار ڈاکٹر ہے پی ایس ڈی ہے ان کے بڑا بل لیور تو نہیں ہی نا ایجوکیٹڈ میں سر ایک پریشت بن کے ایک مخیہ بن کے ہے تو لالو لالو کا بیٹا تیجو سری بن کے دکھائے سر لالو جی کے وجہ سین ہے اس کا نام ہے ان کا نام دوسرا کچھ ہے لالو جی نہیں رہیں گے تو رہیں گے سر باپ بیٹا بھتتیجہ ہندوستان کو برباد کے رکھا ہے بیار کو برباد کے رکھا ہے یہ لوگ بیجی بی کے بی ٹیم نہیں رہتے لاش دوزید انیس کا چناؤں میں بھی یہ 49 سیڈ بی کو دیئے تھے اور اس بار بھی ہوئی حال کریں گے لوگ کہ سنگلیوں سیڈے ایک قسمت سے جید گئے تھے وہ الگ بات پپوی آدب جی نے جب اپنی پارٹی کاؤنریس میں بلی کیا تو کیا کاؤنریس نے وعدہ نہیں کیا ہوگا کاؤنریس سے بات نہیں کی ہوگی تھوڑا ہر بڑا گئے پپوی آدب جی پارٹی کو ختم نہیں کرنا تھا کہیں تھوڑا سا مش پپوی آدب سے بھی ہوا ہے بہت جلبازی میں قدم اٹھا لیے جندکار نے ایک اپنا گراب بنایا تھا ساتار سالوں میں ہر جیلے میں ان کی ایک پہچان بن گئے تھی اور داندھکار بھی ایک کچھ دنوں میں راجہ جیسی پارٹیوں کے مقابلہ میں خرکھری ہو رہے تھے لیکن اپنے پہر پہ خود کلھاری ماننے کا کام پہ پوی آدب جی نے کیا آپ کا کیا مانگ ہے سر پورے بیہار کی جنتہ چاہ رہے تھے کہ ہم لوگ انڈیے انڈیا دھنمیر ہے انڈیے سے تو بہت آفر تھا 2019 کا چناؤں میں بھی آفر رہا 20 کا چناؤں میں بھی آفر رہا لیکن انڈیے میں ہم کہیں گے سر ہم کو جب انڈیا گھنمندر میں رہنا ہے تو ہم کو لگا کہ نہیں جب ہم کیوں نہیں انڈیا کو مجبوط کرے تو سر ایک آسواسن سے ہی نے دنیا چلتی ہے آپ اتنا بڑا اگر دھوکہ آپ دیجئے گا لالو جی تیسری اپنا بیٹا کو سی ام منانے کے لیے سواسمنتر رہے کہ کچھ نہیں کر پایا سواس کے خلاف میں لگاتار بات کرتا ہوں سواس کے سر کی سنگن جلہ میں 125 اپنچائت اور سب 49 ڈاکٹر آپ کے بیٹانے سواس رواق میں ڈاکٹری کی بھالی کیوں نہیں کی کبھی زندگی میں یہ قریبوں کا آہ ہے بدعا ہے لالی پروار پر اس کا کبھی زندگی میں ہو لوگ سی ام اور ڈیپٹی سی ام اور دوبرانی بن سکتا ہے لوگ سر اتنا بڑا دھوکہ نہیں سکتے آپ کسی کو اتنا بڑا غداری نہیں کر سکتے آپ کسی کے ساتھ بدلاؤ کا بھاؤنا نتاغری آتا کچھ نہیں سسٹم میں جانتے کچھ نہیں پورے پورے بیہار میں کتنا مکھے ندی ہے پورے مکھے ندی میں کتنا آدمی بے گھر ہے دویار سترہ کا سہلاب میں کوسی اور سیمانتر کتنا بھرواد ہے یہ سب جانتے ہیں تو گریب کو دکھ اور درس کیسے پچا رہیں گے چلے بڑھنے چلا سی ام پیچر ختم سر ایدن پیچر ختم کل تک سر کل تک آپ آنند مہن سنگھ کو اٹھا گے آپ جیل بھیجی کب کب کس کو جیل بھیجیے گا موسلمان کا راج نیتک کرتے ہیں آپ لالو جی آپ موسلمان پڑیوار کو پرواز کر دیے آپ کو سرم آتی ہے کہ اس بھی عدب ساتھ پتل کا ڈربڑی کو لانے کے لئے دلی سے لے کر کے آپ سیوان تک آپ کھڑے نہیں ہوئے اس کا پڑیوار سے ملنے کے لئے نہیں گئے اور مختار مختار انساری کا مڑے ہوتا جو ٹویٹ کرتے ہیں سرم آنی چاہیے آپ کو موسلمان کا راج نیتک بات کیجئے آپ بات کرتے ہیں آپ ٹویٹ کر کے آپ دکھانا چاہتے ہیں کہ مسلمان کا نیتا ہے ایدم نوٹنگی اور یہ ڈھنگی والا نیتک بات کیجئے آپ میں تو سیمان سر خوشنا بن ہو جائے گا آپ کو کب تک چلے گا آپ کا باپ بیٹا بھتی جا کو کیا کیجئے آپ سر جیلی نے ڈالیے گا اس سے سسٹم کر گیا سکتے ہیں آپ لیکن گریب کا جو آہا جو بددعا ہے نا وہ اس کا اس کا مار کے سامنے میں کسی کا مار نہیں ہے سیوان سے سلوات ہو رہی ہے بگو سرائے بگو سرائے بگو سرائے کڑھیا کمار کو ٹکٹ نہیں دیکھر کے یو آؤ ہندوستان میں منوبر آپ نے توڑا ہے سر سترہ مہنا میں بہلے بہت بڑا نقلی دے دیئے کیا سر کیا بات کرتے ہیں سر کسی کو نقلی دینے کے لیے سترہ مہنا میں ہو جاتا ہے کیا نا ایک میرے پیسٹو ہوتا پروسے سے پہلے مخمنٹریے کی سر پہلے ڈپٹی سی ہمیں کیا آپ بات کرتے ہیں نووی پھیلے جانے گا کیا بوڑ ماس نہیں جانتا ہے لوگ بڑیاں سے پڑے گا تب نہ کنیا کمار کو برباد کر دیئے لوگ یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یادہ پڑیوار میں کوئی نیتا بنے کئی آدب کا کئی مدر ہوتا ہے تو یہ لوگ پہنچا نہیں آج تک آخری میں سنکشیف میں ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کیا ناسید آدیر پورنیا جا رہا ہے کیا پپوی آدب کے لیے آپ کا کیا یوگ داند ہے گا کیا پپوی آدب لیٹریشن آرہ رہے گے سر ہم دو تاریکس نو نومنشانہ رہم لوگ ہم لگاتار پورنیا ہی رہیں گے کیوں کی پپو جی راج سردین ایسی دھوا ہے ہندوستان کا کوئی ڈی جی بی کو پھون کرنے بولیے کوئی بھی چوکیدار کو پھون کرنے بولیے گریب کا مدد دعا کے لیے گریب کا مدد کے لیے گریب کا کچھ سمسطیا کے لیے ہندوستان کا کوئی بھی ہسپیٹل میں پھون کروا دیجئے ہمارے کسانجلہ کے بہت سارے آدمی نیپال ڈکٹر کے آگ کا ڈکٹر کے لیے جاتے ہیں ان کا میں نے گریب دیکھا نیپال میں آگیا گریب ہے سر وہ ہر چیز کا دمہ ہے وہ چناؤ جی جانے سے سر اس بیہار کے اور اس سیمانچل چھتے رکھے گریب ننتا کو بہت مدد ہوگی اور نئی جو ٹیم بنے ہی کانگریس کے نئی ٹیم جو بنے ہی چناؤ کے بعد تو اس میں تو ہم اس کے بعد پتا چلے گا لالوی پڑیوار کو کیا ہونے والا پورنیا کی عوام سے آخر میں کیا جو لوگ کچھ لوگ جو سن رہے ہوں گے پورنیا کی پوری جنتا کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے دیکھا آپ جان رہے ہیں کہ لگاتا پرنام پورنیا سے لے کر کے جب سے پپو جی آپ کی بیس تین بار پہلے بھی ایم پی رہے ہیں آپ کے یہاں آپ لوگوں نے تین بار پہلے بھی چناؤ جیتا ہے آپ ایک بار ایک بار پپو جی کو موقع دے ایک بار موقع دینے کی چوڑت ہے آپ کو موقع دینے سے آپ پوری ہندوستان کو آپ کے سیمانچل جون کو آپ کے بیہار کو آپ کو کوسی مثلانچل کو اگر گریبوں کو مدد ہو جاتی ہے تو آپ کو چناؤ جیتانی کی جو ڑت ہے میں ہاتھ چھوڑ کے پورے جنتاؤں کو میں گڑا میں سبھی یواؤں کو سبھی ماں بہنوں کو سبھی پتازی کاری کو سے آسیروات لینا چاہتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی کیا کہتے سماجی کا آدمی ہیں سبھی ایک بار پپو جی کو موقع دے ان کو کیونکہ گڑی کے بیچ رہتے ہیں وہ گڑی وہ اگر ٹوٹ گئے تو گڑی اور ٹوٹ جائیں گے ان کو موقع دینے کی جو رت ہے اور موقع دینا ہوگا اور موقع اس لیے دینا ہوگا کہ وہ گڑی کو بہت مدد کرتے ہیں بہت بہت شکریہ ناشید نے